ہیلو سٹوڈینٹس میں ہوں جسمندر کمار اور میں آپ کا جیک سمارٹ کلاسز میں سواغت کرتا ہوں آج ہم ڈسس کرنے جا رہے ہیں انڈسٹری الیکٹرونکس میں آج ہمارا ٹاپک ہوگا What do you mean by two transistor analogy of SCR تو اس کا مطلب ہے کہ two transistor analogy سے means ہم دو transistor سے ایک SCR کیسے بنا سکتے ہیں اس کے ہم نے correlate کر کے دیکھنا ہے ایک دوسرے سے دیکھنا ہے کہ کیسے بنا یہ تو سینٹس نے کیسے بنایا اور یہ کیسے کیسے بنا اس کے بارے میں ڈسس کریں گے کیونکہ جو ہمارے پاس SCR ہے وہ بھی three terminal device ہوتا ہے جو ہمارا transistor ہے وہ بھی three terminal device ہوتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں فرسٹ میں نے theory لکھی ہوئی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو اس نے بول دیا کہ جو two transistor analogy of SCR جو ہے وہ ہمارا بنے گا two transistor model سے وہ کیسے بنے گا ایک ہم PNP transistor لیں گے اور ایک ہم NPN ایک ہمارے پاس PNP transistor ہونا چاہیے ایک ہمارے پاس NPN transistor ہونا چاہیے ان دونوں کے combination سے ملنے سے جو بنتا ہے ہمارا SCR جس کو ہم دوسرا نام جو ہے وہ tharister بھی وہ ہوتے ہیں تو یہ ہمارا کتنے terminal device ہے یہ بھی ہمارا three terminal جو ہے وہ device ہوتا ہے تو یہ ہی لکھا ہوا اس نے three terminal device ہوتا ہے تو کیسے کیسے ہوتا ہے یہ ابھی یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں جیسے پاس جی ہمارے پاس جو first figure ہے یہاں پہ یہ مرکس کی diagram ہے SCR کی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے anode یہ کیا ہے یہ cathode ہے cathode means negative ہوتا ہے cathode کا مطلب negative ہوتا ہے anode کا مطلب کیا ہوتا ہے anode is positive ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس gate ہے g4 gate یہ ہمارے پاس three terminal ہے اور یہ کتنی لیئر ہے one two three four ہمارے پاس کتنی لیئر ہے four لیئر ہے اب دیکھئے ہمارے پاس دو transistor ہے کہ ہے PNP1 ہے NPN تو یہ ہمارے پاس PNP transistor ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس NPN transistor ہے ان دونوں کو اگر ہم N کو N کے ساتھ combine کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور P کو P کے ساتھ combine کر دیتے ہیں تو یہ کیا بن جائے گا P کے ساتھ P بن جائے گا P same to same رہے گا N کے ساتھ N بن جائے گا P کے ساتھ P بن جائے گا N کے ساتھ N بن جائے گا تو یہ بن جائے گا PNPN تو یہ ہمارے پاس کون کون سے terminal ہوتے ہیں ہمارے پاس ہوتے ہیں emitter base collector تو یہ ہمارے پاس emitter ہے یہ بیس ہے یہ کلیکٹر ہے ایسے ہی یہاں پر NPN میں ہمارے پاس کلیکٹر بیس امیٹر ایسے آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر امیٹر بیس کلیکٹر ہوتا ہے یہاں پر کلیکٹر بیس امیٹر میز اپوزٹ ہو جائے گا تو اب دیکھتے ہیں ہم اس کو دیکھیں یہاں پر یہ جو ٹرانزیسٹر ہے ہمارا یہ کونسا ٹرانزیسٹر ہے یہ دیکھیں ایرو کا سائن یہ ایرو کا سائن جو ہے وہ انورڈ کا ہے اندر کی طرف ہے تو یہ ہمارے پاس PNP ٹرانزسٹر ہے اب یہ دیکھیں یہ باہر کی طرف جارہا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ ہمارے پاس PNP ٹرانزسٹر ہے اب اس کو کیسے کنیکٹ کیا ہم نے اس کا جو بیس ہے بسیکل یہ ہمارا کیا ہے اس کو کس سے کر دیا کلیکٹر سے یہ کیا ہے ہمارے پاس امیٹر یہ ہمارے پاس امیٹر ہے یہ ہمارے پاس بیس ہے اور یہ ہمارے پاس کلیکٹر ہے ایسے ہی ہمارے پاس یہ ہو جائے گا امیٹر اور یہ ہو جائے گا ہمارے پاس بیس اور یہ ہمارا ہو جائے گا کلیکٹر اب انہیں کرنا کیا ہے بیس کو کلیکٹر کے ساتھ کمبائن کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پر بیس کو یہ بیس ہے بیس کو ہم نے کس سے کنیکٹ کر دیا کلیکٹر سے کر دیا ایسی ہم نے کلیکٹر کو کس سے کرنا ہے کلیکٹر کو بیس سے ساتھ کرنا ہے تو ہم نے کلیکٹر کو یہ والا کلیکٹر پڑھا ہے اس کو کس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا بیس میں اور بیچ میں کیا ہے گیٹ اور گیٹ ہم نے کومن کر دیا تو ایسے یہ جو ڈائیگرام ہے وہ بن رہا ہے جیسے آپ کو میں نے یہاں سے سمجھا دیا ہے تو آگے چلتے ہیں یہی میں نے بولا ہے یہاں پر بنتا ہے اور یہاں پر یہی میں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ کیسے کیسے ڈرائیو کر رہا ہے جو اس کی آورپوٹ ہے ٹی ٹو کی آورپوٹ یہ اس کی بیس اس کا بیس بن رہا ہے یہاں پر سگنل اگر آئے گا بیس پر تو یہ آورپوٹ پر جائے گا اس کی آورپوٹ اس کی کیا بن جائے گی انپوٹ بن جائے گی تو یہ ہی ہے اس کا تو یہ آپ کو ڈائیگرام سمجھ میں آ گیا اور اس کی ورکنگ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے تو ورکنگ آف ایس سیا کیا بھی ایزلی انڈرسٹینڈ تو اگر آپ نے ورکنگ ایزلی انڈرسٹینڈ کرنے تو ٹرانزسٹر موڈل سے ہی ہم کر سکتے ہیں کیونکہ ایز سوچ اور اس سے ہم ایزلی پتا کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر یہ ہمارے پاس ڈائیگرام بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اس ڈائیگرام میں دیکھا جائے تو یہ ہمارے پاس یہ والا پی این پی ہے ٹھیک ہے یہ والا پی این پی آگئی میں بتا چکا ہوں یہ ہمارے پاس این پی این ہے ہے ٹھیک ہے یہ مارے پاس NPN transistor ہے اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر ہم نے supply لگائی ہوئی ہے یہ positive ہے اور یہ ہمارا negative اور جہاں تمہیں switch لگایا ہوئی ہے اور یہاں پر ہم نے یہاں پر battery لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے کیا لگا دی یہاں پر ہم نے battery لگا دی اب جب ہم اس کو gate کو اب دیکھو دیان سے اس کو اب ہم سب کچھ اب یہاں پر ہم نے load لگا دیا جہاں پر output ہم نے چاہیے اب ہم جب اس کو switch کو open رکھیں گے ٹھیک ہے اب پہلے case کیا ہے when switch is open تو first case ہے when gate is open means switch is open اگر switch open ہوگا تو gate بھی open ہوگا میس یہ والا circuit میں اگر یہ switch ہی on ہوگا تو اس میں جو current جائے گا تو وہ کیا ہوگا وہ zero ہوگا تو اس کا مطلب یہ دیکھیں اس کا مطلب اس میں جو base current جائے گا وہ کیا ہوگا zero ہوگا اگر یہ جو یہ switch کیا ہے open ہے ٹھیک ہے تو open ہے اگر open ہے switch تو ہمارے پاس جو ib current ہے اس میں ib current ہے وہ ہوگا zero اگر zero ہوگا تو یہ بھی on ہو جائے گا sorry zero ہوگا تو یہاں پہ output آئے گی نہیں کچھ اس کا مطلب یہ کیا ہو جائے گا off ہو جائے گا تو یہاں پر یہ ہی اس نے بولا تھا کہ there is no current flow t2 اب یہاں پہ کوئی بھی current flow نہیں ہوگا تو کونسی condition میں ہوگا off condition میں ہوگا تو یہاں پر scr یہاں پہ off condition میں آ جائے گا اور دوسرا case کیا ہے کہ اگر ہم اس کو اگر ہم اس کو کیا کر لیتے ہیں switch کو close کر دیتے ہیں switch کو کیا کر دیا close تو اگر ہم نے switch کو close کر دیا اس میں کچھ نہ کچھ جو ib current ہوگا وہ جائے گا اگر ib current ہوگا ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ تو ٹین ملی وارڈ کچھ نہ کچھ تو current اس میں جائے گا جائے گا تو اپروکسی میں یہ میں مان لیتا ہوں suppose کر لیتا ہوں ٹین ملی وارڈ جا رہا ہے تو اس coding یہاں پہ output بھی آئے گی یہاں پہ اس کا ملے یہاں پہ collector current بھی آئے گا تو یہ collector current اس کا base بن جائے گا اس سے یہ on ہو جائے گا تو یہاں پہ پہلے یہ off ہو رہا تھا scr پھر ہم نے جب اس کو close کر دیا switch کو تو یہاں پہ small gate current جو ہے وہ پاس ہو جائے گا وہ جو small gate current ہے وہ کس کو بڑھائے گا ہمارے current کو increase کر دے گا ٹھیک ہے کیسے increase کرتا ہے کیونکہ ہمارا جو beta ہوتا ہے جا alpha ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے پاس جو بھی ہمارے پاس current ہوتا ہے ic وہ ہوتا ہے ہمارے پاس beta ib ٹھیک ہے یہ والا ہوتا ہے اور beta کی value 50 50 ہوتی ہے 49 to 50 تو 49 to 50 times جو ہے وہ current بڑھ جاتا ہے تو اس سے یہ کیا ہو جائے گا scr جو ہے وہ on ہو جائے گا ایسے t2 بھی on ہو جائے گا t1 بھی on ہو جائے گا ایسے ہمارا scr کس position میں ہو جائے گا scr ہمارا close ہو جائے گا تو اس سے ہمارا جو اس کا behavior ہے وہ آپ کو پتا چل جائے گا تو یہ ہی میں لکھا ہے when switch is close small current جو ہے وہ flow کرے گا t2 پہ یہ ہی current جو ہے collector current کو بڑھائے گا اگر current بڑھائے گا تو یہ اگر بڑھ جائے گا اگر یہ والا collector یہ والا بڑھ جائے گا اس کا t2 کا تو یہاں پر یہ بھی بڑھ جائے گا اس کا ملوگ overall output اس کی چل پڑے گی اور load پہ ہوا ہے output آ جائے گی تو ایسے یہ switch on کا کام کرتا ہے off کا کام کرتا ہے اس سے آپ کو easily پتا چل گیا ہوگا کہ two transistor analogy ہمیں کیا بتاتی ہے two transistor analogy یہ ہی بتاتی ہے کہ ہم نے کیسے اس کو جو ہے وہ کام کرنا ہے کیسے ہم نے دو transistor کو ملا کے ایک scr بنایا manufacturing کے through اور یہ کیسے کام کرتا ہے as a switch بھی کام کرتا ہے کیسے کام کیا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو میرے خیال سے آپ کو سب کچھ اس میں سمجھ گئے آ گیا ہوگا ایک ایک بات جو میں نے یہ tutorial ہے آپ کو بتا دیا ہے اور اس میں جو tutorial آپ ڈاؤنلوڈ کروگے gksmartclasses.com اور psbtepaper.com پہ آپ کو اس کی pdf جو ہے وہ مل جائے گی آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ اس کو لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے آپ ویسے بھی نوٹس نہ سکتے ہو وہاں سے آپ کو پیپر جو ہے previous پیپر جو ہوتا ہے ڈپلوم میں کے وہ بھی آپ کو مل جائیں گے اور اس کے زیادہ سے زیادہ solution بھی آئیں گے اور blanks تو میں نے وہاں پہ فلندہ blanks جو ہے psbtepaper.com میں solve کر دیا ہے اور وہاں سے جو ہے وہ دیکھ لینا آپ easily کر سکتے ہو اور easily exam کو crack کر سکتے ہو thank you thanks a lot thanks for listening bye bye next ویڈیو میں ملتے ہیں